ملٹینسی کے بارے میں ان کی فیملیز کو اور ہماری دعائیں ہمارے پریئرز ان تینوں کے ساتھ ان کے فیملیز کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ تینوں جو جو جوان گئے تھے بلکل نارمل ایک انویسٹیکیشن کی ڈیوٹی پر گئے تھے جہاں گاؤں پہ دو لوگوں کے بیچ میں کچھ زمین اور کچھ اکروٹ کے پیڑوں کے بیچ جو جھڑا تھا اب یہ بغیر ہتھیار سے گئے تھے نارمل اپنا پولیسنگ ڈیوٹی میں کوئی اس طرح کا کاؤنٹر ٹیرزم یا کاؤنٹر ملٹینسی ٹائپی ڈیوٹی میں نہیں تھے یہ لوگ ایسے حالات میں موقع کا فائدہ اٹھا کر ان پر یہ وار ہوا ہے تو اب اس کا انویسٹیکیشن چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ساری ایجنسیز مل کر کے ہم ان کو اوبرکم کر لیں گے اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ریسرجنس ہیں دیکھیں ریسرجنس تو تب ہوگا اگر زیرو ہو جاتا زیرو تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے یہاں پر لگ بگ کبھی نہ ہتھ ہوئی دن بعد میں کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ تو ہوئی جاتے ہیں میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اب یہ ہر ایک انسیڈنٹ سے ہم اپنا سبق لے رہے ہیں اور اسے بھی لیں گے ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو لوگ نومل پولیسنگ ڈیوٹی پہ بھی جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی کے پی اس کے لیے پرکوشنز لے گی اور اس طرح سے بغیر ہتھیار کے شاید اور ابھی تک کوئی چانس لینے کا وقت شاید نہیں آیا ہے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا آف سبا کے بارے میں آپ لوگ پتا ہی ہے کہ سٹیٹ گارمنٹ اور گارمنٹ آف انڈیا اس کو پر ابھی وچار کر رہی ہے they are considering the entire issue so i think let them do their job we'll continue to do our job on the cloud دیکھیں ایسا ہے کی revival تو تب ہوگا اگر وہ decimate ہو گئے ہوتے تو کبھی کبھی جیہاں کبھی کبھی جیہاں وہ لوگ اپنا operation کرتے ہیں کبھی کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی جب مدھے ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی ایسے ڈیسائسیبلی کہہ نہیں سکتا ہے کہ revival ہے یا نہیں ہے جہاں تک یہ incidents ہوئے ہیں جو بھی اس کی responsibility لے گا اور اگر responsibility نہ بھی لے ساری agencies مل کر کے ہم لوگ اس کا پورا investigate کریں گے اور آگے اس کے خلاف جو کاروائی ہے وہ تو چلتی رہے گی سارا آپ نے جیسے کہا کہ revival نہیں کہہ لے لیکن کیا تعداد ہوگی آپ کے حساب سے جو ملچنس میں ابھی ایکٹیو آپ کے پاس دیکھیں ہمارے حساب سے کل ملا کر کے لگ بک دو سو کے آس پاس کا figure کا ہمارا estimate دیکھیں جہاں تک infiltration کا سوال ہے جیسا آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ابھی heights میں تو کافی برف ہیں اور ریسنٹلی سو بھی سنو فال کے وجہ سے برف جو ہے سوفٹ بھی ہے لیکن جو لور ہائٹس ہیں خاص کر کے نالوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر برف پھگلنا شروع ہو گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں خاص کر کے ان علاقوں میں ہمیں جیادہ تہنا تہنا پڑے گا we have to be much more vigilant to be sure that no infiltration is allowed to take place into the kashmir valley چیپلیش اس کے لئے امپلومنٹ پولیم because we have seen many of the people giving up their jobs and then joining militant rank you see I don't I would not like to say that it is an employment problem but definitely the solution lies is in finding more empowerment and better employment دیکھئے جہاں تک کل کا جو انسیڈنٹ ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ انامڈ تھے تو اس میں I think سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ even جب ہم نورمل ڈیوٹیس کے لیے جب ہم نورمل ڈیوٹیس کے لیے جو بیسک پرکوشنز ہے ابھی تک اس سے بالکل گاڑ کو ڈاؤن کرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے well the inputs that we have is the the typical kind of increase in numbers that we get to see this part of the year in the launch pads those similar inputs are already there with us and in response to the earlier question I had said yes on the lower heights where the snow is melting we have to be extra vigilant now and as the snow melts we have to be prepared to take on any challenges that might come on the line of control from the point of view of infiltration I can speak on with reference to Kashmir there are no such reports of the kind that you've said in the first place but then the point is yes as the snow melts we have to be prepared to respond to any challenge that might come you see first of all even in that Mora incident that you refer first of all they came contacted that army position as it were if you see the kind of weaponry that they were carrying it is quite evident that they were looking for different kind of targets because if you recollect two shotguns were found two shotguns with barrel cut no shotguns are used not to cause death they are used to injure people and if you see the timing at which it was done it was done in the middle of the elections and the next round of elections were due in Baramullah that time so it is a chance encounter I think that took place with the army camp of course they succeeded in causing losses to us we paid a huge price but all the six terrorists were eliminated so getting back to the question which you asked specifically I think the provisions are adequate and as the circumstances unfold as the situation changes oh yes we have to keep updating and moving along with that would you like take care no more thank you don't you like